نون ساکن تنوین کی آگے مختلف اقسام ہوتی ہیں کہ یہ کن کن مقاصد کے لئے آتی ہے تو وہ آپ اس سبق میں پڑھیں گے تو فرماتے ہیں تنوین ایسا نون ساکنہ ہے جو کلمہ کے آخر کی حرکت کے تابع ہوتا ہے کلمہ کے آخر میں جو حرکت آ رہی ہوتی ہے اسی حرکت کو دو زبر یا دو زیر یا دو پیش میں تبدیل کر دیتے ہیں اور اس میں جو آواز ہوتی ہے وہ نون ساکن والی آتی ہے تو اس طرح یہ تنوین آ جاتی ہے لا لتاقید الفعلی اس میں ایک قید لگائی ہے کہ نون ساکن جو کلمہ کے آخر میں آتا ہے وہ تو ایک تاقید کے لئے بھی ہوتا ہے نون خفیفہ جیسے کہتے ہیں جیسے کہ آپ نے صرف میں پڑھا ہے اس کی کرتانے بھی پڑھیں ہیں تو لا يفعالن لا يفعالن اس طرح آخر میں نون ساکن ہوتا ہے وہ فعل کی تاقید کے لئے آتا ہے کہ ضرور یہ کام ہوگا لیکن یہ جو تنوین ہے یہ تاقید کے لئے نہیں ہے تو اس لئے یہ قید لگا دی ہے کہ فعل کی تاقید کے لئے نہ وہ بلکہ کچھ اور مقاصد ہیں جن کی آگے تفصیل آ رہی ہے ان کے لئے جو آخر میں نون ساکن آتا ہے اور وہ دیکھنے میں نون نہیں ہوتا پڑھنے میں نون ہوتا ہے دیکھنے میں جو حرکت ہوتی ہے اسی کو ڈبل کر دیا جاتا ہے تو یہ تنوین ہوتی ہے وہی خمسط اقسام اس تنوین کی پانچ اقسام ہیں مقاصد کے اعتبار سے کہ یہ تنوین کس مقصد کے لئے آتی ہے کیا بیان کرنے کے لئے آتی ہے تو اس اعتبار سے اس کی پانچ اقسام بنتی ہیں الاول لتمکنی پہلی جو قسم ہے وہ تنوین ہے تمکن کے لئے اس کی تعریف یہ ہے ما یدلو عالا ان الاسم متمکنن فی مقتضل اسمیتی تمکن کا مطلب ہے کہ ٹھیرنا برقرار رہنا یا اپنے اوپر جگہ دینا تو یہ جو تنوین کی قسم ہے تنوین تمکن یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسم وہ متمکن ہے اپنے اسمیت کے تقاضے میں یعنی اسم ہونے کا جو تقاضہ ہے وہ یہ ہے کہ ای انہو منصرفن کہ کوئی بھی اسم وہ منصرف ہونا چاہیے اصل تقاضہ اس کا یہی ہے جو دیگر اسباب آتے ہیں اس کے اندر وہ اس کو غیر منصرف بنا دیتے ہیں مانا صرف کے اسباب جیسا کہ آپ نے پڑھ لیے تو اسمیت کا جو تقاضہ ہے منصرف ہونا اس کے اندر اسم برقرار ہے اسی آلت میں ہے اس بات کو بتانے کے لیے یہ تنوین آتی ہے اور منصرف ہونے کا مطلب کیا ہے یا متمکن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ قابل لحرکات العرابیتی کہ اس کے اندر عراب کی ساری حرکات آ سکتی ہیں زبر زیر پیش اور تنوین وغیرہ سب کچھ اس پر آ سکتا ہے منصرف ہے یہ غیر منصرف پر آپ کو بتا ہے کہ کسرہ بھی نہیں آ سکتا اور تنوین بھی نہیں آ سکتی تو جس اسم پر تنوین آئی ہوئی ہے تو یہ اس بات پر علامت ہے دلیل ہے کہ یہ اسم منصرف ہے یہ غیر منصرف نہیں ہے غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی تو منصرف ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا جو اصل اسم ہونے کا تقاضہ ہے کہ اس پر آر قسم کے عراب آ سکتی ہیں یہ اسی پر برقرار ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تنوین آنے سے یہ کسر آنے سے کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہوئی تو اس تنوین کو تنوین تمکن کہتے ہیں تمکن کا مطلب ہے کہ یہ اسم کے متمکن ہونے کو بتاتی ہے متمکن یعنی وہ اپنے اوپر ہر قسم کی اعراب کو تنوین کو جگہ دے سکتا ہے نحو زیدن جیسے زید کے اوپر جو تنوین آئی ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ زید اسم کا جو اصل تقاضہ ہے منصرف ہونا اسی پر یہ پرقرار ہے اس میں کوئی معنی صرف کی اسباب نہیں ہے تنوین آنے میں یک اثر آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ یہ منصرف ہے اس پر تنوین بھی آ سکتی ہے اور سارے اعراب بھی آ سکتی ہیں والثانی لتنکیری دوسری قسم تنوین تنکیر کے لیے تنکیر کا مطلب ہے نکرہ بتانا کہ یہ اسم جو ہے نکرہ ہے معرفہ نہیں ہے اس کو بتانے کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ جو اسم ہے یہ نکرہ ہے معرفہ نہیں ہے جیسے ساہن تو یہ تنوین کے ساتھ ہے اس میں ہاگ کے نیچے دو زیر ہے تنوین ہے یہ تو اس کا مطلب ہوگا اس کت سکوت اما فی وقت اما کہ آپ خموش رہیں تھوڑا سا خموش رہنا کسی بھی وقت میں تو یہ عام ہے کسی خاص وقت میں نہیں ہے یہ جو ساہن تنوین کے ساتھ کسی کو خموشی کا حکم دیا جا رہا ہے یہ حکم عام ہے کسی بھی وقت میں آپ خموش رہیں تو یہ نکرہ کے لئے استعمال ہوا ہے اور اگر بغیر تنوین کے بولیں وَأَمَّا صَحْ اگر صَحْ بولیں گے ہاگ کے نیچے تنوین نہیں ہوگی تو یہ مرفہ بن جائے گا یہ خاص وقت کے لئے آئے گا بسکون سکون کے ساتھ اگر بولیں گے فَمَعْنَاؤُ اس کا مانع ہوگا اس کو تسکوت الانا ابھی فی الحال یہ جو وقت ہے اس وقت میں آپ خموش رہیں تو یہ خاص وقت میں خموشی کا حکم دیا جا رہا ہے یہ خاص وقت مرفہ بن جاتا ہے اور تنوین آئے گی تو وہ نکرہ ہے کسی بھی وقت آپ خموش رہیں یہ تنوین نکرہ ہونے پر دلالت کرتی ہے یہ دوسری قسم میں وَسَالِسُ لِلْعِوَزِ تیسری قسم میں تنوین عِوَز عِوَز کا مطلب ہے کہ جو کسی کے بدلے میں آئے کسی کے جگہ پر آئے وَهُوَ مَا يَكُونُ عِوَزًا عَنِ الْمُزَافِ عِلَيْهِ اس کی تعریف یہ ہے کہ جو مزاف علی کے عِوَز میں ہو مزاف پر اس کو داخل کر دیا گیا ہو یعنی مزاف علی کو ہٹا کر اس کو عضف کر کے اس کے عِوَز میں اس کے بدلے میں مزاف پر تنوین لائی جائے اس کو تنوین عِوَز کا آجاتا ہے جیسے حین اِذٍ ساعت اِذٍ یوم اِذٍ تو یہ اصل میں کیا ہے اَيْ حِينَ اِذْ کَانَ كَزَا حین اِذٍ اصل میں تھا حین اِذْ کَانَ كَزَا تو یہ کانَ كَزَا مزاف علی ہے اِذْ کا تو اس مزاف علی کو حضف کر کے اس کے بدلے میں اِذْ مزاف کے اوپر تنوین لائی ہیں اِذٍ حین اِذٍ اسی طرح ساعت اِذٍ تو ساعت اِذْ کانَ كَزَا تھا کانَ كَزَا کو اٹھا کر اِذٍ زال پر تنوین لائی ہیں یوم اِذٍ یوم اذ کان کذا تھا کان کذا مضافلی کو اٹھا کر اس کے عوض میں اذ کے اوپر تنوین لے کر آگئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس وقت یہ ہوا تھا یا اس دن یہ ہوا تھا یا اس کڑی جب یہ ہوا تھا تو آگے کوئی بات بیان کی جاتی ہے اور رابع للمقابلاتی چوتھی قسم ہے تنوین مقابلہ جو کسی اور حرف کے یا کسی اور اسم کے اندر کوئی حرف آ رہا ہے اس کے مقابلے میں یہاں پر تنوین کا اضافہ کیا جاتا ہے وَهُوَ تَنْوِينُ الَّذِي فِي جَمْعِ الْمُؤَنَّسِ السَّالِمِ تو یہ تنوین مقابلہ وہ تنوین ہے جو جمع مؤنس سالم کے اندر پائی جاتی ہے اس کو مقابلہ کیوں کہتی ہے جمع مؤنس سالم کی مثال نَحُو مُسْلِمَاتٍ تو مسلمات ہے اس میں مسلماتن یا مسلماتن آخر میں تنوین آتی ہے لِيُقَابِلَ نُوْنَ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ كَمُسْلِمِينَ تو یہ جمع مؤنس سالم ہے اس کے مقابلے میں جمع مذکر سالم ہوتا ہے مسلمونہ مسلمینہ تو اس میں چونکہ نون آتا ہے مسلمونہ مسلمینہ جمع مذکر سالم میں نون آتا ہے تو یہاں پر نون نہیں آسکتا کیونکہ یہاں پر تنوین کی علامت آخر میں تا ہے تو اس نون کے مقابلے میں یہاں پر تا کے اوپر تنوین لے کر آ جاتے ہیں تو یہ اس کے مقابلے میں ہے نون کے مقابلے میں اس لئے اس کو تنوین مقابلہ کہا جاتا ہے وَهَذِي الْأَرْبَعَةُ تَخْتَصُ بِالْإِسْمِ یہ جو پہلی چار قسمیں بیان ہوئی ہیں تنوین کی یہ ساری کے ساری اسم کے ساتھ خاص ہیں یعنی یہ صرف اسم پر داخل ہوتی ہیں فیل پر یا حرف پر یہ تنوین داخل نہیں ہوتی یہ چاروں اقسام وَالْخَامِسُ جو پانچویں قسم ہے وہ اسم کے ساتھ خاص نہیں ہے وہ فیل پر بھی آ سکتی ہے یا حرف پر بھی آ سکتی ہے وَالْخَامِسُ لِلْتَرَنْنُمِ تنوین کی جو پانچویں قسم ہے وہ تنوین ترنم ہے جو ترنم کے لئے آتی ہے ترنم کا مطلب ہے سر لگانا لہجہ بنانا شیر کا وزن بنانا تو شیر کے اندر یا کسی بھی ایسی مصرے کے اندر وزن بنانے کے لئے یا سر بنانے کے لئے تنوین کا اضافہ کیا جاتا ہے وَالَّذِي يَلْحَقُ آخرَ الْأَبِيَاتِ وَالْمَصَارِعِي یہ وہ تنوین ہے جو ابیات یعنی شیروں کے آخر میں آتی ہے وَالْمَصَارِعِي اور مصرے جو ہوتے ہیں یعنی جس میں پورا شیر نہیں ہوتا ہے ایک مصرہ ہوتا ہے اس کے آخر میں یہ لگائی جاتی ہے کہ قول الشاعر شاعر کا یہ قول یہ شیر کی مثال دے رہی ہیں اَقِلِّ اللَّوْمَ عَادِلَ وَالْعِتَابًا وَقُولِي اِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابًا تو عِتَاب یہ اسم ہے اس اسم کے آخر میں عِتَابًا تنوین کا اضافہ کیا ہے شیر کا وزن بنانے کے لئے اصابہ یہ فعل ہے اس فعل کے ساتھ بھی آخر میں تنوین کا اضافہ کیا گیا ہے وزن بنانے کے لئے ترانم کے لئے تو یہ دیکھنے میں تو نون لگ رہی ہیں لیکن یہ حقیقت میں دونوں تنوین ہیں دو زبر ہیں یہ تو یہ تنوین کی جو آخری قسم ہے یہ اسم پر بھی آ سکتی ہے فعل پر بھی آ سکتی ہے تو یہ تنوین ترانم ہے جو شیر کا وزن بنانے کے لئے یا اس میں لہجہ یا سر بنانے کے لئے لائی گئی ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہے اَقِلِّ یو عَاد مُنس مخاطب کا سیغائے عمر کا کم کرتو اللَّو مَا ملامت کو عازلہ اے ملامت کرنے والی وَلَعْتَابَ اور عطاب کو تُو کم کر وَقُولِ اور تُو کہہ اِنْ اَسَبْتُ اگر میں کوئی درست کام کروں لَغَدْ اَصَابَ کہ اس نے اچھا کام کیا ہے درست کام کیا ہے وَقِقَوْلِهِ آگے مصرے کی مثال دے رہے ہیں جس میں ایک مصرہ ہوتا ہے پورا شیر نہیں ہوتا يَا أَبَتَ عَلَّكَ اَوْ عَسَاكَن کہ اے بجان شاید کہ آپ یا امید ہے کہ آپ آگے محصول ہے کہ آپ پا لیں گے اس مقصد کو جس کے لئے آپ جا رہے ہیں تو عَلَّكَ اصل میں لَعَلَّكَ ہے عَسَاكَ یا عَسَا امید کے لئے استعمال ہوتا ہے تو آخر میں کاف کے اوپر دو زبر تنوین آگئی یا عَسَاكَن تو یہ سر بنانے کے لئے ترنم کے لئے یا وزن بنانے کے لئے یہ تنوین کا اضافہ کیا گیا ہے وَقَدْ يُحْزَفُ اَتْتَنُوِينُ مِنَ الْعَالَمِ آگے تنوین کے مطالعے کے ایک اصول قائدہ بیان کر رہے ہیں کہ بعض اوقات عَلَم جو نام ہوتا ہے اس سے تنوین کو احضف کر دیا جاتا ہے کب اس کے لئے ایک بات تو یہ ہے اِذَا کَانَ مَوْصُوفًا بِعِبْنٍ اَوْ عِبْنَتٍ کہ جب یہ عَلَم مُصُوف ہو اور اس کی صفت اِبْن یا اِبْنَتُن کے ساتھ لائے گئی ہو اور یہ جو اِبْن ہے اور اِبْنَتُن ہے یہ پھر مُضافًا الَعْلَمٍ آخرا یہ ایک اور اسم یا ایک اور نام کی طرف مُضاف ہو یعنی پہلے ایک عَلَم میں نام ہے اور یہ مُصُوف ہے اس کی صفت آگے اِبْنُن اور اِبْنَتُن کے ساتھ لائے گئی ہے پھر یہ ابنن اور ابنتن مضاف ہیں ایک اور نام کی طرف ایک اور عالم کی طرف تو اس صورت میں جو پہلا عالم ہوگا پہلا نام ہوگا اس سے تنوین کو عضف کر دیے جاتا ہے جیسے جانی زید بن عمرن وہن دوبنت بکرن تو اس میں زید ایک عالم ہے مصوف ہے ابنن کے ساتھ اس کی صفت لائے گئی ہے پھر یہ ابن مضاف ہے عمر ایک اور عالم کی طرف ہند یہ ایک عالم ہے یہ موانس نام ہے یہ موصوف ہے اس کی صفت ابنتن کے ساتھ لائے گئی ہے ابنتن یہ پھر بکرن ایک اور عالم کی طرف مضاف ہے یہ تو جو پہلا اس میں زید اس سے ہام تنوین کو ہٹا دیں گے زیدو نبنو نہیں بولیں گے بلکہ زیدو بنو اسی طرح ہندو بنتو بولیں گے ہندو نبنتو اس طرح نہیں بولیں گے تو یہ ایک اصول ہے اسی طرح جو ابن اور ابنتن کا علیف ہے اس کو بھی لکھنے میں اس صورت میں حضف کر دیے جاتا ہے تاکہ آسانی رہے تخفیف ہو تو یہ بھی ایک قائدہ ہے